مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے اببہ جب خود ہوتے ہیں تو ان کو حمید کی امہ بالکل نظر نہیں جاری ہوتی ہے اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے تو قاسم کے اببہ کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو یا ایون کہ اگر اپنے قاسم کے اببہ کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے بارہ بجے بھی کھول دی جاتی ہیں لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گانگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت کو ہوتی ہے میرے پاسی ہے جنہئے تو ہے آپ کو کوری اپنے پور ڈ Keratter نے کہا کہا کہ اگر احتمال stepping پر کوئی بھی 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 Student Europa ت Site uniform سلام بلے جاتی ہیں میرے پگھو انکرین ڈpee جس دکل reminds ان کے سروح نے اپنے پوری بات جو کی ہے اپنے سوال میں اپنا جواب بھی میرے خیال میں دے چکی ہیں میرے لیے کہنے کو بہت کم چھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود میں کچھ نہ کچھ ضرور کوں گا اس پر یہ جو پورا کا پورا نظام عدل ہے اس پر بڑے سنگین سوالات ہیں اور جب تک اس نظام عدل کو ہم اٹریس نہیں کریں گے اس میں کسی کا ابا ہو یا کسی کی امہ ہو یا کسی کی باجی ہو یا وہ خود ہو محفوظ رہنا مشکل ہے یہی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا یہ نظام ہے اور وہ چند رینما اصول ہوتے ہیں آپ کے مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی امہ بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہو گا ایک تو اس رویے سے تبدیل کی ضرورت ہے اور سیٹل ہونا ہوگا اصولوں پہ پرنسپلز پہ کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو پھر وہ یقصہ ہو ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں دیا ہے نا جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتلہ باپ بنا لیتا ہوں یہ یہ وہ مسائل ہیں جو سبجیکٹیو انداز میں تمام کو اس پہ سوچنا چاہیے بولنا چاہیے غور کرنا چاہیے اگر واقعتا ان کو والد نہیں بنانا تو ونس ان فر آل فیصلہ کر لو اور پھر خود والد بنو والد جب گھرانے کی سربرائی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے وہ پھر بچوں کے نان نفکے کا تمام کی تمام ذمہ داری خود اٹھاتا ہے وہ پھر ہمسائیں میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ ایر ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ دینا اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے اب کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا یہ استحاری گفتگو ہے کیونکہ آپ نے استحارے میں کی ہے اس لیے میں جواب بھی اس میں دے رہا ہوں کھل کے پوچھاؤ تو میں کھل کے بتاتا